بسم اللہ عکم وحیم اسلام علیکم اگر آپ لے میرے بہنے بہتاapo ہمیں یہاں تک کر لیا تھا ہمیں یہاں تک کوشنز کر لیے تھے آج جو ہم جے تو لوپ انڈیسیز پڑیں گے ٹوٹل ہمارے بس سکس لوگز ہوتے ہیں تو ون بائی ون کر کے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو law of indices کا پہلا law کہ ہے ہمارے پاس for a non zero real number جو non zero مطلب زیرو کے علاوہ جتنے بھی real number ہیں مطلب زیرو کے علاوہ جتنے بھی number 1,2,3,4,x,y,z کوئی بھی number اس کے لئے کیا property اپلائے ہوتی ہے یہ والی property اپلائے ہوتی ہے اب یہ property کہہ کہ دو real numbers آپس سے multiply ہوں گے اور ان کی کوئی نہ کوئی پاور ہوگی لیکن آپ اگر ایک چیز observe کریں تو ان دونوں کی جو basis ہوں گی وہ same ہوں گے مطلب دونوں اے ہیں اگر یہاں پہ ہوگا تو دونوں ٹو ٹو ہوں گے تو basis same ہونا ضروری ہے جب basis same ہوں گی تو ان کی جو powers ہوں گی وہ add جائیں گے تو ویسے بھی یہ ایک law rule ہوتا ہے when basis are same so powers are added تو وہ basically indices کا ہی rule ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی دو number ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن basis same ہوں گی ان number ہوں گی powers change ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے basis same ہونے ضروری ہے وہ دونوں اگر multiply ہو رہے ہیں تو answer ہم قصہ سے لکھتے ہیں کہ ہم دونوں کی power کو add کر دیں یہاں پہ example آپ کو given ہے 3 کی power 4 multiply by 3 کی power 2 تو دیکھیں یہاں پہ 3 کی power 4 وہ basically کیا ہے a کی power m multiply آگے بیچ میں پھر کہ 3 کی power 2 3 کی power 2 ہمارے پاس بالکل ہے صحیح جیسے a کی power n ہے صحیح ہے تو 3 کی power 2 ہو گئے 3 کی power 4 multiply by 3 کی power 2 تو یہ دونوں کی basis اگر آپ دیکھیں سیم ہے دونوں میں ہمارے پاس کیا آرہے 3 آرہے صحیح ہے دونوں میں ہمارے پاس کیا آرہے 3 آرہے اور powers ہمارے پاس change ہو سکتے ہیں تو میں کیا کروں گی میں اگر یہ والا step miss بھی کر دوں یہ والا ٹھیک ہے اب میں اس کے نیکس والا step لکھ سکتی ہوں کیونکہ میرا rule یہی کہتا ہے ان basis ہا سیم تو powers are added تو ان دونوں کی basis سیم ہے 3 اور 3 دونوں کی basis سیم ہے تو ایک ثری لکھ دوں گے اور 4 پلس 2 کرکی لکھ دوں گے 4 پلس 2 کا مطلب 6 تو یہ چیز اس کو میں اگر میں کلوز ٹرم میں لکھوں تو میں اس کو ایسے لکھ سکتی ہوں اب اس کی جگہ ہم کوئی بھی دوسری ایکزامپل لے لیتے ہیں سو ہیئر بھی آپ انہیدہ ایکزامپل دیکھیں اگر میں بس آگیا انہیدہ ایکزامپل جس میں 2 کی پاور 6 ہے ملٹیپلا پر 2 کی پاور 1 تو یہ 2 بیسکل ہی کیا ہے دونوں کے بیسس ہیں دونوں بیسس سیم ہیں تو میں اس کو پاورس کو ایڈ کر سکتی ہوں مطلب 6 پلس 1 کر سکتی ہوں جب 6 پلس 1 کروں گی تو کیا جائے گا 7 لیکن اگر یہی چیز مجھے ایسے گیون ہوتی ایک ایکزامپل یہ ہو گئی اور ایک ایکزامپل ہم نے ابھی کری ہے چیچ ہے اب میرے پاس 2 کی پاور 6 ملٹیپلا پر 3 کی پاور 1 ہوں تھی تو آپ دیکھیں یہ بیسس سیم نہیں ہیں جب بیسس سیم نہیں ہیں تو یہ دونوں کی پاورس ایڈ نہیں ہوں گی پاورس ایڈ نہیں ہوں گی چون کہ بیسس ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہیں so this is the فرس لاؤ اوکی یہ ہمارا فرس لاؤ یا فرس لاؤ کی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تھا ہمیں کچھ اگزامپلز گیوین ہے solve the following by applying the law of indices تو آپ دیکھیں law of indices اگر rule number 1 ہمیں دیکھوں تو میرا کہا تھا کہ بیسس سیم ہوں گی تو پاورس ایڈ ہو جائیں گی تو 4 پلس 5 ہو جائے گا تو 2 کی پاور 9 اسی طرح م کی پاور 2 ملٹیپلائی پا م کی پاور 6 ہے تو جب یہ ملٹیپلائی بیسس سیم ہے دونوں میں م م ہے تو پاورس ایڈ ہو جائیں گی 6 پلس 2 8 ہو جائے گا اسی طرح 2 پلس 3 پلس 2 تیکھیں کیا جائے گا 7 تینوں کی بیسس کیا ہے 4 یہاں پہ دونوں کی بیسس 3 ہے تو 3 پلس 4 کیا جائے گا 7 اسی طرح ملٹیپلائی بی 6 کیا ہے پاور ہمارے پاس 4 5 دونوں کی بیسس سیم ہے تو 4 پلس 5 کیا جائے گا 9 اسی طرح ایک کی پاور 4 ملٹیپلائی ایک کی پاور 7 شرط یہ ہے بیسس سیم ہو جائے گا now law number 2 law number 2 میں میرے پاس for a non zero real number m a کی پاور m divide by a کی پاور n ابھی کہتا ملٹیپلائی ملٹیپلائی تھا تو ایڈ ہو رہے تھے ٹھیک ہے اب جب ڈیوائی ہوگا اور بیسس سیم ہوں گی اور اگر ڈیوائی ہو رہے ہوں گے تو میں کیا رکھ سکتی ہوں پاور سے مائنس ہو جائے گی صحیح تو 5 کی پاور 4 آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 5 کی پاور 4 divide by 5 کی 2 یہ دونوں بیسس سیم ہیں اور بیچ میں کہ divide کا sign تو یہ دونوں آپس پاور آپس میں کیا ہو جائیں گی minus 5 کی پاور کیا ہو 4 minus 2 2 آ جائے گا صحیح ہے اسے درہ اگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 7 divide by 3 کی پاور 6 اب 7 minus 6 ہو جائے گا کیا دے گا 1 اسے درہ 9 minus x 5 تو یہ 9 minus 5 ہو جائے گا کیا دے گا 4 کیا اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی اگزامپل 6 6 divide by 6 3 تو 6 minus 3 ہو جائے گا ٹھیکے تو کیا دے گا ہمارے پاس 3 اسی طرح 15 کی پاور 5 15 کی پاور 2 again آپ ایک common چیز ابھی بھی دیکھ رہیں کہ basis same ہے basis کا same ہونا ضروری ہے basis same ہو بیچ divide کا sign ہوگا تو پاور ساپس سبٹریکٹ ہو جائیں گی ٹھیک تو 5 minus 2 ہو جائے گا ہمارے پاس 3 ہو جائے گا now ہمارے پاس 20 کے power 9 divide by 20 کے power 4 9 minus 4 5 اسی طرح 1 power 15 minus 12 3 here we are done with the second law also second law میں کیا کہتا ہے کہ basis اگر سیم ہو اور وہ دونوں آپ اس میں divide ہو رہے ہیں تو power کیا جاتی ہے minus میں ایک اور اس کے کر سکتے ہیں یا پھر آپ direct اسے بھی کر سکتے یہ سٹیپ کر کے پھر آپ یہ سٹیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بسیکلی یہی سیم چیز ہے جو آپ پہلے کرتے ہیں so here we are done with law number 2 now here we have law number 3 law 3 ہمارے پاس 4 a non zero ریال number a اگر کوئی بھی ایک ریال number ہے جو کہ 0 نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا a کی power m کی اگر ایک اور power ہے تو دونوں پاس آپس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گی یہ اگر اگر اس کو سمجھاؤں 3 کی پاور 4 ملکہ 3 کی دو پاور ہے ایک 4 اور 2 ہے تو یہ دونوں آپ میں ملٹیپلائے ہو جائیں گی تو 3 4 2 8 کی 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 دونوں پاور آپ ملٹیپلائے ہو جائیں گی یہی ہمارا law number 3 اگر میں اس کو ایک اور example کے ذریعے سمجھاؤں آپ law number 3 کے لئے کرنا آپ کو example دوں تو 2 کی پاور 6 ہے صحیح اس ہی کی میں ایک اور power لے لوں 2 تو 2 کی 2 2 2 2 2 6 ہے اور 2 ہے 6 اور 2 آپ پس ملٹیپلائے ہو جائیں گے یہ آنسر کیا جائے 2 6 12 صحیح تو ہمارے پر جب بھی پاور کی پاور آتی ہم چاہ کرتے ہیں ہمیشہ ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ناؤ ہیر 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 لاؤ نمبر 3 ناؤ ہیر 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 لاؤ نمبر 4 لاؤ 4 میں 2 نون ریال نمبر a and b اب میرے پاس دو ریال نمبر آگئے ابھی تک ہم کتنے ریال نمبر کی بات رہے تھے صرف ایک ریال نمبر لاؤ 1 2 3 لاؤ ریال نمبر کے لئے لاؤ نمبر 4 میں میرے پاس دو ڈیفرن ریال نمبر ہوں دو ڈیفرن ریال نمبر ہو اور ان کی پاور ایک ہو دو پاور اندر کی دونوں ڈمز کو مل جاتی ہے مل اے ملٹیپلائے بے بی پاور ایم لیکن اس کے لئے کنڈیشن جا ہے اگر ایم ریال نمبر ہونے چاہیے صحیح اب دیکھیں یہاں بگم اگزام بہت 2 ملٹیپلائے بے 3 پاور 4 یہ 2 کا بھی ہے اور 3 کا بھی تو دونوں کو مل جائے گا 4 صحیح اگر دیکھو تو 2 کی پاور کو جب سمپلیفائی کروں گی تو سکسٹین آجائے گا 3 کی پاور کو سمپلیفائی کروں گی تو ایٹی ون اور ملٹیپلائے کر کے ایک آنسر آجائے گا صحیح آپ ایسے بھی کر سکتے تھے آپ دوسرا طریقہ اس کو کیا کر رہا ہے دوسرا طریقہ ایک اور کیا ہم کر سکتے ہیں 2 3 سکتے ہیں ڈیفرنٹ نمبر ہیں تو ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہوں 2 3 سکس اور 6 کی پاور 4 سکس کی پاور 4 سمپلی آپ نکال لیں گے تو یہ والا میتھرڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ میتھرڈ بھی کر سکتے ہیں بہت آجا کریک پیس ٹو دوسرا نمبر فور لائے ہمارے جوندی پاور ہے وہ پاور آپ دے دیں وہ سنگل ہیٹ نمبر آجے گا ہمارے پاس اور اس طرح سے پھر آپ اپنا آنسر لیں گے اس کوششن میں ہمارے پاس سٹیپس کم ہو جاتے ہیں باقی اس کوششن میں ہمارے پاس ایک دو سٹیپ زیادہ ہوتے ہیں سو ہیر نمبر نمبر 4 اور پاور اگر ایک ہے تو کیا ہوگا کہ دونوں کو الگ پاور مل جائے گی اور بیچ میں ڈیوائیڈ کا سانہ جائے گی تو بہت ایسی دیکھیں اس کو ایک ایزیمبل کے درو دو ڈیفرنٹ ریال نمبر مطلب اوپر ایک الگ نمبر ہوگا نیچے ایک الگ نمبر ہوگا میں نے الگ دے دیا ٹھیک ہے پھر کیا کر سکتے ہم یہ 3 کا سکوئر کا کیا مطلب ایسے لگ دیں اور یہ ڈیوائیڈ کا مطلب اٹھانے اس کو اٹھا کر فریکشن کو اٹھا کر اگر میں کیا کر دوں ڈیوائیڈ کا ایک سمبل بنا دوں تو میں نے یہی ہی کر سکوئر کیا ہو جائے گا 9 اور 4 کی پاور سکوئر کی ہو جائے گا 16 اب جب 9 ڈیوائیڈ با 16 کریں گے تو آپ کے پاس یہ سٹیپ کیا کلکویٹر سے 0.75 آنسر آ گیا 0.75 کا سکوئر کر دوں گی تو میں جی وہ سٹیپ ملٹیپ دائے گا گیا اس کی سٹیپ کم ہوں گے اس کی سٹیپ زیادہ ہوں گے یہاں پہ پہلے ڈیوائیڈ کر لیں گے پہلے پہلے پاور الگ الگ دیں گے پیچھے والے نمبر فور کی یہ لاؤ نمبر فور کے کوشن ہیں یہ لاؤ نمبر فائف ہیں فور کے کچھ کوشن کر لیتے ہم 3 کی پاور 5 ملٹیپ آپ ہمارے پاس دو ڈیویر نمبر دو ڈیویر نمبر پاور سیم اس لئے پاور ایک کر دی تو میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتی ہوں یہ ایسے نہیں آئے گا یہ آپ کے پاس ایسے آئے گا اچھا یہ پہ یاد رکھیں جب باہر آپ کے پاس ملٹیپ لائے کا سائن باہر آپ کے پاس پاور ہو اور اندر کوئی ٹرم ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے آپ نے دو ٹرم کو ملٹیپلائی کرنا ہو ٹھیک ہے تو جب آپ دو ٹرم کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک ترم آجائے گی جس طرح سے پیچھے کیا بیتا لیکن سو یہ دیکھیں دو ڈیفرن ٹرم تھی ان کو نے ملٹیپلائی کیا آپ کے پاس آنسر آگیا اگر آپ کے پاس میرے پاس نمبر تھے تو میں آسانی سے کر لیا نا ٹو ٹرئیز سیکس لیکن آپ میرے پاس اس سیمپل میں میرے پاس ا اور ب پاس میں دوسرے کو مرچ ہو کر ایک آنسر تو نہیں دے سکتے نا تو میں نے کیا کیا پاور جب اندر ملٹیپلائی ہوتا باہر پاور ہوتی تو پاور صرف کسی ایک نمبر کی ہوتی ہے صحیح یہ میں بات کر دیوں کب جب ویریبل کی بات ہو صحیح تو ہمارے پر دو ڈیفرن نمبر ہیں تو اس لئے میں مرچ کر ایک نمبر نہیں کر سکتے اب میں دو لے لوں یا لوں تو ایک نمبر ہو جائے گا اب اسی طرح اس میں آجائیں 5 ملٹیپلائی باہر 11 دیکھیں دیکھیں دو الگ الگ نمبر اے اور بی ٹھیک فائر و الی الگ الگ نمبر لیکن دونوں کو ملٹیپلائی کر ایک آنسر ملا وہ ایک آنسر سکوائر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی یہی سیم چیز ہے یہ سمجھے گا کہ بی کی پاور نائن ہے بی کی پاور نائن نہیں ہے اے اور بی کو ملٹیپلائی کر ایک آئے ہے اس کی پاور ہمارے پاس یہاں پہ کوششن گیوین ہے سیون کی پاور 3 ملٹیپلائی پاور 3 اگر سیون ایٹ دونوں کو ملٹیپلائی کر جائے 56 اور 56 کی پاور 3 ہو جائے ٹین ایٹ 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 کی پاور 4 ہو جائے ٹویلی ٹین ایٹ 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 ہو جائے سو ہیر 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 دیویجن دیویجن ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈیوائی ہوگا ٹھویلے ٹھویلی اپن سیون آپ چاہیے تو آپ دونوں طریقے سے کر سکتے جو پر ہم نے کیے پہلے یا دیوائیڈ کرنے یا آپ ڈیوائیڈ کرنے آپ کیا کریں گے 14 اپن 7 مطلب یہ جو پاور باہر کی 2 یہ دونوں کی ہے صحیح تو یہ 2 کو دنگی 14 سوئر اور 7 سکوئر بیچ میں فریکشن اٹھاک دیا ڈیوائیڈ سان 14 سکوئر 196 سکوئر 7 سکوئر کو سمپلی فائر کریں گے تو آپ کے بس ایک نمبر آجائے گا اس ایک نمبر کا سکوئر لے لیں آپ ٹھیک ہے تو آپ دونوں میتھڈ سے کر سکتے ہیں سیم پارٹ نمبر 2 پارٹ نمبر 2 میں بھی 10 آپ یہ بھی کر سکتے ہیں 20 10 تو اگر کر کے بتا دوں آپ کو جات 7 2 14 تو 2 کا سکوئر 2 کا سکوئر 4 اس طرح سے بھی آپ اپنے اس کوششن کو آرام سے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آنسر کیا ہے 4 دونوں میتھر سے آپ سکتے ہیں اسی طرح 10 10 22 کا کیوں 8 آجائے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس یہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتے تو میں کیا کروں گی بی کی پاور 5 اور فریکشن اڈا کر سکتے ہیں دونوں کو زیرو کو دونوں کی زیرو سے کینسل کر دیں 3 2 کا پوائنٹ میں آنسر لیں پاور جو ایک آئی گی اس کو دے دیں دوسرا کیا میتھڑ 300 کا دونوں کا سکوائر نکال لیں گے پھر ان کو ڈیوائیڈ کریں گے پھر آپ کے پاس ایک آنسر آئے گا ٹھیک ہے 15 آن 3 کی پاور اے 15 آن آپ دیں اے اس 15 کا بھی ہے یہ اے طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے تو جب 15 کا اے ہو جائے گا 3 کا اے ہو جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا تو 15 کا اے ڈیوائیڈ بھی 3 کا ہے تو جب یہ cancel آؤٹ ہوگا 3 بن جاتی 5 15 تو 5 کی پاور اے آت ہے کہ دوسرا میٹھان کیا کرنے کا اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ اے دونوں کہنا میں اس کو پہلے سمبلیفائی کرنوں 3 5 15 تو 5 کا ایک اور آپ پہلے میں بھی یہ آت کہ 5 کی پاور ایک سہی ہے آپ can see over here also یہ دیکھتے ہوں 24 upon 8 آپ اس کو داریکٹ سمبلیفائی بھی کر سکتے ہوں دونوں کا الگ الگ بھی دے سکتے سکتے we are done with law number 5 کی جو اگزامپر سے ہوں ہم نے کر لاز اس is the last law of the indices یہ indices کا last law ہے اگر آپ یہ observation کی ہو تو سارے loss کے اندر آپ کے سارے لاز میں کیا ہوں گی پاور لازمی ہوں گی چھیک کیونکہ ہمارا چپٹر ہی کس کا ہے ایکس پوننٹس کا چپٹر دیں اگر کسی بھی ریال نمبر چاہے وہ جتنا بڑا اور جتنا چھوٹا ریال نمبر ہو اس کی پاور اگر میں زیرو لگ دیئے تو وہ ون کے برابر ہنڈر این پرشن ہوگا صحیح اب میں تاوزن کی پاور زیرو لگ دوں تو بھی ون ہوگا اگر میں بھی سوری ٹو کی پاور بھی زیرو لگ دوں ٹو بھی چھوٹا نمبر ٹو کی پاور بھی زیرو لگ دوں تو وہ بھی برابر ہوگا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کس طرح اے کی پاور ایم ڈیوائی اے پاور ایم اے اے م نیچے اوپر آجائے اور اے مانس اے کی ہوا زیرو اے کی پاور زیرو دس آج اے پاور یہ کس طرح ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک پاور اگر جو بھی سائن ہے اس کو میں انورس کی بھی لکھ سکتی نہیں تو آپ پہلے بھی کرتے آئیں اے کی پاور م م مجھے اس کو پلس کرنے تو اے کی پاور م کو نیچے لاؤں گی تو نیچے لاؤں گی تو کیا جائے گا اے کی پاور م ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر میں دو کو آپس ملٹیپلائی کروں ملٹیپلائی کو ملٹیپلائی کیا تو آپ دیکھیں گے ملٹیپلائی پاور کو آپ نے ایڈ کر لاؤں نمبر 1 لگا پہلے پاور کو ایڈ کر مائنس 2 پلس 2 پلس 2 ھائیں 5 کی پاور 0 which is 2 1 تو یہ ہمارا لاؤں نمبر 6 ہو گیا یہاں پہ ایک اور ایک 3 کی پاور 2 ڈیوائی پہ 3 کی پاور 2 لاؤ نمبر 2 نہیں کیا جاتا اگر کوئی ٹام 2 ڈیوائی ہو رہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو پاور ہوتی ہیں ہمارے پاس سپٹریکٹ ہو جاتے 3 کی پاور 2 منس 2 کیا ہو جائے 0 اسی طرح آپ ایک طریقہ سے کسی طرح سے کر سکتے 3 سکوائر پن کے برابر آئے گا آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے آج کے ٹاپک میں مجھے صرف لاؤس کروانے تھی اللہ حافظ کیا کروانے ہوتا ہوتا